اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انقریب سیغول افسفہ 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 شفی کی جمع ہے کس کی جمع ہے شفی ایک عالم کے مقابلے میں بھی آتا ہے پانا کیا ہو گیا جاہل ایک شفی ایک عالم کے مقابلے میں بھی آتا ہے شفی کسے مولتے ہیں جو کم عقل یہ بھی ہوتا ہے تو یہاں کون سے والا مانا مراد ہے چاہل والا یا کم عقل والا کہنے لگے یہاں چاہل والا مانا مراد ہے وجہ یہ کہ وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑے اوقع اللہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا عقل ہے کوئی نہیں تو یہ کم عقل کے مانے میں نہیں یہ چاہل کے مانے میں تو مہاں شفی کی جمع ہے تو جاہل کی جمع کیا ہے کہ کیوں حال انکریب یہ جاہل لوگ کہیں گے کیا کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو پہلے بیت المقدس کی طرح مو سر کے نماز پار لیتے تو بیت المقدس میں سے کس نے پھیرا ان کو بیت اللہ کی طرح کس وجہ سے پھر گئے یہ کہیں گے کون کہیں گے یہ اننا پر اقلاب آ گیا مارسہ بن گیا خاص لوگ کہیں گے وہ کون مراد ہیں یہودی اور مشرق یہ یہودی بھی کہیں گے مشرق بھی کہیں گے کس چیز نے ان کو پھیر دیا کون سی چیز بیت اللہ بجلنے کا پہلے اچھا بنا بیت المقدس کی پھر گئے نماز پڑھ رہے تھے مشرق بھی یہ ہی کہیں گے مشرق بھی کہیں گے وہ کہیں گے یہ بیت اللہ کو ہمارا پڑھ رہا ہے یہ ادھر دو سر کے نماز پڑھ رہے تھے ادھر کھلر آگے اور یہودی کہیں گے کہ ہم نے ہماری قبلے کو ستم کر دیا بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے جب بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے تو اچھا بلا یہ نور بیت المقدس ما واللہ ہم کون سی چیز باہن کنی کس چیز نے ان کو پھیر دیا ما واللہ ہم واللہ ہم نہیں حضور نہیں صرف حضور نہیں واللہ ہم حضور بھی مومنین بھی کہ ان سی چیز کو کس چیز نے پھیر دیا ہے بیت المقدس کو چھوڑو اور بیت اللہ کی طرف آجو اس کی وجہ کیا ہے اس کا باعش کیا ہے کیوں پھیر دیا ہے یہ کون کہیں گے یہ خود بھی کہیں گے یہ مشرق بھی خود بھی کہیں گے ما واللہ ہم اب یہ ماں کا مانگا کر دیا میں نے کہا بلا وہ جائے گاپا نہیں کریں گے سائے پہ جالا ہے رہا ہم نے کہا ایو شہین کیوں بڑھایا ماں موسولہ بھی آتا ہے ماں موسولہ بھی آتا ہے ماں کے میں کئی مانگیں آتے ہیں ماں اس میں پانیا بھی آتا ہے یہاں کس کے مانگیں ہیں ایو کچھ رہی کس کے مانگیں ہیں کون چی چیز ایسی ہے یہ ہم جنریت جمع کی آئی یا نہیں آئی واللہ ہوں نہیں تو ہم کا مرحہ بھی آنکہ بھی کس چیز میں تھیل دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومینین پر یہ مومینین پر بھی آتا ہے کیونکہ واللہ ہوں آتا تو مانا حضور پر اعتراض حضور پر بھی اعتراض اور مومینین پر بھی اعتراض کس چیز میں تھیل دی ہے کس سے آن قیب اللہ تھیل ہم اللہ بھی کانو علیہ آن قیب اللہ تھیل ہم اپنے قبلے سو کس کی طرح مو پر کے نماء پار لائے اچھا بھلا بیتول مقضر کی طرح مو پر کے نماء پار لائے تھے جس کو اپنا قبلہ کہتے تھے آن قیب اللہ تھیل ہم کون سے قبلے تھے اپنے قبلے سے وہ کون سے قبلہ تھا بیتول مقضر کی طرح مو پر اپنے قبلے پر اچھا بھلا ماں اونی آن ہے ایلو شہید ان سار آبا ایک کون چیز ہے اس نے ان کا بیتول مقضر سے بیتول مقضر کی طرح وہ تو ان کا اپنا قبلہ تھا خود ادھر مو کر کے نماء پڑھتے رہے خود ادھر مو کر کے نماء پڑھتے رہے تو کیا ہوا کون چیز بائیت بانیو جو ان کا قبلہ تھا ہمارا قبلہ چھوڑو اپنے ہی قبلے کو چھوڑ دیا ان قبلہ تھی ہم مانا آگیا اپنے ہی قبلے کو چھوڑ دیا یہ جراس کی شکل بناتے ہیں تو کون چیز ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کیوں ہی قبلہ پڑھتے ہیں اپنے ہی قبلے کو چھوڑ دیا سمجھ نہیں اپنے ہی قبلہ پڑھتے ہو تو کیا مانا ہے مستقبل قریب ان قریب یہ کہیں گے مانا ابھی کہا نہیں ابھی انہوں نے کہا نہیں ان قریب یہ کہیں گے کیا مانا یہ آئندہ جا کر کہیں گے اور آئندہ کے بارے میں جو اللہ خبر دے رہے ہیں تو وہ غیب کی خبر ہے یا نہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ابھی کہا نہیں جیسے ہی یہ حکم آئے جائے کہیں گے یہ اللہ غیب کی خبر اور وہ ابھی ایسے ہی ان قریب یہ کہیں گے وہ ابھی تک نہیں کہا لیکن یہ ضرور تھے سیمول افصو بہا آئندہ کہیں گے تو آئندہ کے بارے میں جو خبر کی جائے ہیں وہ علم غیب ہے یا نہیں تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا غیب کے ساتھ اور ہوا بھی ایسے ہی ایسے ہی ہوا ہے جب یہ یوں کہیں گے تو خور جواب آتا ہے آپ فرمادے نا اے نبی لِللہِ الْقَشْرِقُ وَالْفَغَرِ کیا فرمادے نا بھئی ہم جو نماز پڑھتے ہیں سبلا لکھوں تو ہم اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ معبود اللہ ہے دیوار نہیں کس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ کی طرف بیوار کی طرف اور اللہ ہر جگہ موجود میرے دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے جہاں بھی اللہ موجود ہے تو ہر جگہ اللہ ہی اللہ اللہ اگر کے بیت اللہ کی طرف بیت اللہ موجود اور تم کہہ رہے ہو بیت اللہ موجود کیوں چھوڑا ادھر ہی نماز ادھر ہی مو کر کے نماز پڑھنی چاہیے تو ماں چاہیے کہ تمہیں اللہ کو بات کر دیئے تمہیں اللہ بیت اللہ موجود موجود ہے تو ادھر کو اللہ موجود موجود لگو اللہ المشریق والمغرب جہدر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے یادہ وہ کہیں ادھر رخ کرو ادھر رخ کرو ادھر رخ کرو ادھر بھی اللہ موجود ہے وللہ المشریق والمغرب اسے کہہ دیئے اللہ کی طرف مو کرنا ہے تم نے تو اللہ کو بند کر دیا اور وہ ہے نہیں تو پھر ہر جگہ قل لِللہ المشریق والمغرب عید جہا اللہ مو کرنا ہے شبہ کیا بیادہ ہو سکتا ہے شبہ یہ ہے شبہ یہ ہے کہ آپ کیا مشریق مغرب بلنا کیل کیا شمال جدوں بلنا کیلئے نہیں تو مشریق مغرب شمال بلنا کیلئے جنوب بلنا کیلئے تو سائی دو سارے سینہ بلنا کیلئے کیا بلنا کیلئے شبہ بلنا کیلئے مو کرنا ہے جیہا بلنا کیلئے کچھ زکر مشریق اور مغرب کیا ہے مراد کل جیہا اللہ کے لئے اللہ ہر جگہ موضید تو پھر مشک اور مغرب کا کیوں دکھر کیا؟ ان کے اشہر ہونے کی وجہ سے انتقلی پر ان کو دکھر کر دیا۔ مجھول یہ ہی ہے۔ سورج در سے نکلتا ہے مجھول سے۔ یا پھر تلو نکلا تو مغرب کا جاتا ہے۔ بانشاہ کے حکومت مشک سے لیتر مغرب کا گھر ہے۔ اشہر جہاد کو دکھر کیا جاتا ہے۔ تو براہ آدھ پل ہے کہ ان کو اشیر ہونے کے سور سرچ اجیے پند کر دیا۔ ورنہاں آئیہ کے ہاتھ پل ہوا ساری چیہتیں انجا کے لیے۔ پشریت بھی، پاگرنس، سب ساپ اللہ کے لیے اللہ کر دنے ایک ہے۔ اوکے ادھر اخوط کر دھر دہتے ہیں۔ اوکے ادھر کرو بیات اللہ کی طرف ازتے ہیں۔ ایل بیہا تو خلو ہاں ساری جہت اللہ کے ہیں جب صحاب اللہ کے لئے اللہ عرضانے موجود ہے پہ ایس مروبیت توجہ ہوئی اینا آئی جہت شاہاں نہذا اللہ کا حلب اللہ کا لہاں جہاں موجود ہے بیت اللہ تو ادھر بھی اللہ جب ہر جب اللہ موجود ہے ادھر اوکرم سے ادھر موکرنٹ امران کلو اللہ سے ادھر اوکرم کرنی انطراص جی نہیں ہے ادھرام بنا جور کی بات اطراص کی کون جائش ہی نہیں ہے ای خالی بیت اللہ حالی بیت اللہ کے اوپر شعور کر کے سوچھ ہوڑا کہ تم نے بیت اللہ دن بند کر دییا اللہ کا لکھو کیا اللہ ادھر ہی ہے اور کہیں ہوں نہیں پیٹھتا ہے اللہ 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 علیہ وسلم دلائل دے رہے ہیں اور یہ سنتے نہیں ہیں یہ اتراز کرتے ہیں کس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا جواب نہیں آگیا سنیے اللہ مجھے مجھے مانتے نہیں ہیں حضور کو تکلیف ہوتی ہے سن کرو اللہ اللہ فرما تھی ہو جائے گی باقی یہ مانتے نہیں حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو سلی کے لئے کیا سنما دیا آپ پریشان نہ ہوں یہ ہدایت اللہ کے کبزے میں ہے یہ ہدایت کس کے کبزے میں ہے اللہ کے کبزے میں ہے تو اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں تو یہ اللہ کے قبضے میں ہے یہ آپ کے قبضے میں ہے اے نبی آپ سے چاہے ہدایت دینا اور اللہ سے ہدایت تو آپ بھی ہدایت نہیں دے شکتے اور اللہ کو پتا ہے کس کو ہدایت دیں گے کس کو ہدایت دیں گے یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کہتا ہے نا وہ سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کون مستحق ہے پاس ہونے کے لئے کس کا لئے پر اچھا ہے وہ جانتا ہے کس کو پاس کرنا ہے کس کو فیل کرنا ہے اللہ بھی جانتا ہے کون مستحق ہے ہدایت کے لئے اور ہدایت کے لئے وہی مستحق وہی ہدایت پر آنا چاہیے اللہ اس کو ہدایت پر لے کر آتے ہیں یہ اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ آپ کے قبضے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز آپ کے بس بھی نہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہدایت کے لئے آجاتے ہیں یہ کیوں نہیں قبلہ مان لیتے ہیں یہ کیوں نہیں اسلام لیتے ہیں جیسا ہے یہ آپ کے بھی قبضے میں نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کے قبضے میں ہے جس کو ہدایت دے کی دے راستے کی دے آپ کے قبضے میں نہیں اللہ جادی میں یا شاہو یہ کیا ہے شاہ یا شاہو بتاتی ہے مقبول دے کر نہیں مقبول چاہیے اللہ اللہ اس کو چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہے سیدھے راستے کی طرف یہ اللہ کے قبضے میں اس کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت ہوا آیا یا نہیں آیا کیا ہے شاہ اے شاہو شاہ اگایدون جہد نے چاہا پاکوری نہیں ہوئی مقبول چاہیے شاہ اگایدون بات پاکوری نہیں ہوا مقبول چاہیے اس کے بغیر مانا پورا نہیں ہوتا یہ شاہو کے بعد مقبول چاہیے یا نہیں چاہیے ہدایت ہوا نہیں سمجھ نہیں آپ کے قبضے میں نہیں اللہ کے قبضے میں جس کو چاہے ہدایت دے اللہ صراح سے پردین اس کی سیدھے راستے کی طرف صراح کا محمد بن جنگی راستہ مستقیم مانا صداح سیدھے راستے کی طرف اللہ کے قبضے میں جس کو چاہے ہدایت دے دیں سیدھے راستے کا مصداخ کون ہے جس پر خابل کا آ رہا ہے سیدھا راستہ کونسا سیدھا راستہ ہے اس کا مصداخ کون ہے کہہ لے کے اس کا مصداد ہے دین حق اللہ کے قبضے میں جس کو چاہے دینِ حق کی ہدایت دے اور دینِ حق کونسا ہے دینِ اسلام ہی دینِ حق ہے اس کے علاوہ کوئی دینِ حق نہیں تاکہ یہود کا عیسائیوں کا دین اس میں افراد و تفریق موجود ہے وہ دین سراتِ مستقیم میں ہی افراد و تفریق موجود ہے کونسا دین سراتِ مستقیم ہے اس کا مستقیم کون ہے دینِ اسلام ایسے مجھے باقی یہ شبہ ہوتا تھا اللہ نے تو نہیں ذکر کیا دینِ اسلام دینِ حق ہے اللہ نے کہا کس کو چاہے دینے راستے کی طرف دیجائے دیں تو کس کو دیجائے دی ہے کونسا دین ہے وہ دینِ حق ہے کون دینِ حق پر چل رہا ہے اس کو اللہ نے ذکر نہیں فرمایا کہنے لگے اگلی آیت اگلی آیت کرینا ہے مسلمان ہی دینِ حق کے اوپر ہے اگلی آیت کرینا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے امتِ محفظ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے ہی امتِ وسط ہے وسط کا کیا معنی ہے ایک معنی ہے پسندیدہ امت آدھی ہیں تو جب آپ پسندیدہ ہیں تو آپ دینِ حق پر ہیں یا نہیں ہیں آپ سراتِ مستقیم ہیں یا نہیں تو یہ وسط کرینا ہے کہ آپ ہی دینِ حق آدمی شواتے ہیں سلوان اگلی آیت کرینا ہے کہ آپ کی وہاں یہاں ذکر تو نہیں کیا اللہ جس کو چاہے ہی نہیں چاہاں 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 اگلی آئیت کرینا ہے وہ نہیں ہوں جس کو چاہے ہجائے دے دے اور سراتِ مستقیم پر چلنے والوں میں تم ہی ہو اے مسلمانوں تم ہی ہو نہیں اس کا کیا کرینا اور دلیل ہے یہاں تو اللہ نے ذکر نہیں کیا وہ دلیل کیا ہے اس پر دلالت کرتی ہے اگلی آئیت جیسے ہم نے تم کو ہدایت دے دینا ہدایت کی آفتا بنا لیا ایسے ہی ہم نے تم کو امتیں وسط بنا لیا ایسے ہی ہدایت کی آفتا بتا ہے ایسے ہی امت وسط بھی بنایا ہے ہدایت کی آفتا بنایا ہے ہدایت کی آفتا بنایا ہے جیسے ہی کچھ کتاب ہو رہا ہے ہدایت کی آفتا بنایا ہے سکر نہیں ہے ملتوں مسلمان بنایا ہے ہم نے تم کو امت وسط بنایا وسط کیا مانا ایک مانا خیاد امدہ امت بنایا پسندیدہ امت تو جو پسندیدہ اور امدہ ہوگی ہمیں کو ہماری سکتا کریں ایک مانا کیا ہے پسندیدہ امدہ دوسہ مانا کیا ہے عدولan وسط کو کیا مانا ہم نے آپ کو پسندیدہ بھی بنایا اور وسط کا دوسہ بنایا اعضل بھی بنایا آپ اعضل بھی ہو نہیں سمر نہیں آپ کو کیا بنایا اعضل بھی بنایا ہدایتی آفتہ بھی بنایا اعلا بھی بنایا پسل بھی بنایا کس کو اے امت محمد تم کو ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور صلیدہ تم ہی ہو اعضل بھی تم ہی ہو اعلا بھی تم ہی ہو ہدایتی آفتہ بھی تم ہی ہو یہ اللہ فرما رہے ہیں اچھا یہ تین لطف دے گی اس کا سمرہ کیا مرتب ہوگا سمرہ یہ مرتب ہوگا اور تم ہی ہو جو قیامت والے دین نبیوں کے باتے ہیں انسانی امتوں کے بارے میں گواہی دو گئے کہ نبیوں نے اے اللہ اپنی امت کو جو ان کے ذمہ پیغام لڑا تھا وہ اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا کہ امت والے روز تم گواہی دو گئے پھر کیوں وہ کیسے پہنچا دیا تو میں کیسے پتا چل گیا ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تم ہی ہو جو گواہی دو گئے امت تو کہے گی ہشے میں لکھا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال ہوگا ان سے تم نے پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تھا امت سے پہنچا دیا تھا انہوں نے ہمارے پاس کوئی نظیر ہی نہیں آیا تھا ادھرانے والے ہی نہیں آیا تھا تو اللہ نور نے سرمایے ہرشی کی وائے دو گئے کوری سوالوں نے آیا تھا اللہ ان کے پوچے میں اے نور تم کہہ رہے ہوں پیغام پہنچا دیا تھا ہم دروا پیش کرو وہ حضور پہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائی کے طور پر پیش کریں گے تو انہوں نے تو پہنچا دیا تھا اور سوال ہو تھا ان چیز کو میں کہاں پہنچا دیا تھا کہیں گے ہمیں حضور نمت جائے حضور کا سچا کون ہو سکتا ہے اس وجہ سے ہم دوا ہی دے رہے ہیں امت یہ کہے گی پھر حضور کا دوا ہی دیں گے کہ میں نے امت کو بتایا تھا پہلے امتوں میں پہنچا دی گیا تو حضور تمہاری تصدیق کریں گے ایسی آلہ امت کو جس کی بات مانی جائے جس کی دوا ہی پہنچ مر ہو جائے وہ آلہ ہوتا 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 ہے تم ہجائے پہنچہ بھی ہو تم عمدہ بھی ہو تم امت وصل بھی ہو تم پہلا بھی ہو تم ہری گرمہ ہی بھی ماتی جائے گی جائے گی بیدہ کون ہو شو بلہ آلم ناس آیا نہیں ہے سیامہ کو لے دیں گے کہ ان کیا دوا ہی دیں گے وضاحت چاہیے آئی سب انہا رسولا ہوں بن اللہ وقتا ہوں ایک لئے رسولوں کہیں ان کو تبین کریں بہتا کریں تو وہ کیسے ابھی ہمارے نبی نے بتا ہے جس کی تصدیق ہو رہی ہے اور تصدیق کرنے والے سید الرسل ہیں اور جس کی گواہی اللہ تعالی مان رہے ہیں اور نبی جس کو گواہ بنا رہے ہیں چھوٹی امت ہے بڑی امت ہے اعلیٰ امت بنایا ہے تمہیں تم ہدای بھی آفتہ بھی ہو پسند بھی ہو اعلیٰ انہو بلگکم حضور ہی نے تمہیں بدل آیا تھا جب تہلی نبیوں نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا ہے حضور تمہاری تصدیق کرنے کی تم وہ ہو اعلیٰ یہ نے پھر کشی بات آگئی یہ ایسی بات نہیں اتنا پروپگنڈا کیا حضور صاحب اتنی تکنیب پہنچ چاہی اور وہ ایسا جبرمہ تکنیب کا پروپگنڈا تھا اس پہ بعد سادہ مسلمان بھی آگے یہاں تک کہ وہ مرتض ہو گئی اسی پروپگنڈے کی وجہ سے پروپگنڈے ہو رہے ہیں کہ مدارک دہشت کردیں یہ دہشت کردیں کی تعلیم دیتے ہیں ایک دو ساتھی آئے ہیں جارے اسی طرح بہت سے جو دنجے چاہیے ہی جو آدمی رہے ہیں رہے ہیں تو آپ بیٹس میں بیٹس میں پہتا ہوا میدارک دہشت کردیں کی تعلیم دیتے ہیں آپ سن سے نکم دیتے ہیں آپ سن سے نکم داکھوں تو آپ ہم داکھوں کیا پہتا ہے سلام کم داکھوں سلام بہت سمائے ہوگی پہلے یہ بتاؤں بکے ب minimizing بات رہے تھا دو منٹ پہ بات رہتا ہوں کیا مدارک نے تصور پڑھا سیٹھ نہ پڑھا سکتا ہوں جرائمال پڑھا سر پر نام وراشت کے بارائیں پڑھا سیٹھ ہیں بچوں کو پڑھا سیڈی palabرہاراتے ہیں بچوں کو شریری پڑھا سکتے ہیں اور کوئی عجب کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں اور اسکے اگر یہ شکہ کی بابل بحاد پر اطراز ہے وہ تو حدیث پہ بھی موجود ہے وہ جو کہتے ہیں تو اس کو بھی نکال دو پر اطراز ہے اس کو بھی کوئی غلط ہے نا کیا بشمار آئے ہیں اگر تم کو یہ تحرک ہے ہو کے یہ میرا مطلب ہے کہ یہ تمہارے دشہ پر ہے تو ان کو جا کے مار دو اللہ کر دو میں سے کوئی بھی نہیں کہتا یہ جو کہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کو بند کر دو آیا اگر اس کی کوئی غلط کا شراع ہے اگر کوئی اسپتال یا کوئی داکٹر بندے نکال جائے تو تم سارے اسپتال ہی بن کر دوگے ٹا ساری کہتے ہیں وہ غلط کر رہا ہے ہم بھی کہتے ہیں وہ غلط کر رہا ہے وہ ہی موسخد اکسا کارتد programmہ ڈینڈا ہے اکسا کارتد framہ پرومن نے گھندا ہے اور اس کو غلط خیت کرتے ہیں اس کو تو ہم بھی غلط کرتے ہیں وہ غلط ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک رہی ہے نکالنے والی کیا چیز ہے اگر یہ کو یہ اس کی وجہ سے یہ تو بھی قرآن میں بھی موجود ہے تو حدیث بھی موجود ہے آہا 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 یہ کہ تو پروپرندہ اچھا ہے تو شارہ مجھے 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 نماز پڑھنے والے لوگ بھی پروپرندے میں آگے تو اس دور میں بھی تہویلے کبلا والا مسئلہ جب چلا تو اچھے بنا ساتھے مجھے بات دیا یہ بہتا ہے یہ نہیں چھوڑتی ہے تو کتری کتری کوئی لوگوں کو سکتے ہیں وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّذِيْكُنْتَ عَلَيْهَا وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّذِيْكُنْتَ عَلَيْهَا آپ نے یہ جو تبیل کیا ہے قبلہ الَّذِيْكُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ یہ کیا ہے انسہوں ہم نے سب دین کیا ہے اور ہم لے آئے گا کیبلا کس کو بنا دیا ہے قیت اللہ کو پھر کیوں دین کیا ہے یہ ہم نے مقصد انہوں کیا اس کا کوئی مقصد ہے اس کی کوئی وجہ ہے ایسا ہم نے بلا وجہ نہیں کیا تو کیا مقصد ہے اللہ لِلَّا علماء یہ مقصد ہے تاکہ ہم یہ دیکھ لے ہیں کون اس حکم کو مانتا ہے اور کون اس حکم کی بنتا ہے اور کون مرفت بنتا ہے تب اللہ کے حکم کئی انکار کر دے گا وہ تو کافر ہو دے گا وہ تو مردد ہو دے گا تو ہمارا مقصد یہ تھا جعلنہ کا مہنہ سویر نہ کیا اشارہ کر دیا جعلنہ بنانے کے معنے میں نہیں بدلنے کے معنے میں کیا معنہ جس قبلے کے لئے پر آپ ابھی ہو جس کی طرف نہ کر کے نماز پڑھتے ہوں جو ابھی تمہارا قبلہ ہم نے جو اس کو تبدیل کیا یہ مقصد نہیں پہلے ذہو صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں موجود تھے تو دورانے کے یہاں میں مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موک کر کے نماز پڑھتے ہوں کیونکہ کل بھی طور پر آپ کو یہ ہی پسند پر بیت اللہ کی طرف موک کر کے نماز پڑھوں کیونکہ یہ میرے بہت زیادہ سکھی گیا فائل علیہ السلام پڑھ عبرانیم علیہ السلام تو کل بھی طور پر آپ کا میلان کس کی طرف سا بیت اللہ کی طرف پھر جب مدینہ حجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرح مو کر کے نمازیں پڑھنا شروع پہل کی کہ ابو جس کی ساتھ تعلیٰ مسلمانوں کے بارے میں جب ان نرم ہو جائے وہ سکتا ہے میری تعلیٰ سے متاثر ہو کر وہ قلبہ پڑھ لیں تو ان کی سائل سے قلب کے لئے حکم ہوا ادھر مو کر کے نماز پڑھو سولہ یا سولہ مہنے میں انہوں سے تعلیٰ مسلمانوں کے طرح حجرت کے بات پڑھا کر کے نماز پڑھ پھر تو سولہ مہنے کے بعد حکم آیا اب جات المقدس کو چھوڑو جات اللہ کی طرف پھر کیوں حکم آ گیا یہ مقصد بلا مقصد یا کوئی مقصد مقصد وہ مقصد کیا تھا اللہ لنعلم دیکھیں تو صحیح کون مطبع کون مقلب کون بدل جاتا ہے اور کون پہلی لبتا ہے یہ مقصد ہوتا ہے بلا ہو جاتا ہے وہ کس وجہ سے یہ تب دیل کا دیا ہے کبھی وہ کبھی یہ ہے کیا مقصد کیا ہے سب سے پہلے تو آپ مہو کر کے نماز پڑھتے تھے سعبہ کی طرف لیکن جب حجرت فرمائی حضور صلی اللہ کی طرف جب حجرت فرمائی تو حکم ہوا بیت اللہ کو پڑھتے تھے بیت اللہ تو کلی میں نام دی کا حکم نہیں ہے تو حکم نہیں ہے تو حکم نہیں ہے تعلیم حکم نہیں ہے ان کی تالیسے قلب کھلی تو حلوانوں کے بارے میں تالیس پیدا ہو جائے قلپت پیدا ہو جائے اس لیے حکم آ گیا پہلے بیت اللہ پھر بیت اللہ پہلے تو یہ تھا اور اب بیت اللہ ہو گیا پھر جب بیت اللہ ہو گیا تو اس کا مقصد کیا یہ جو کیا ہے اس کا مقصد ہے کون مقصد کیا کون مقصد یہ پتہ لگانا تھا نہ صرف تحمیلیں یہ پتہ نہیں کرنا کوئی اسلام نہیں رہتے جو مرتض بن گئے ہیں تو ہمارا مقصد نہیں رہنا تو کون مرتض ہے کون مرتض یہ دیکھ رہا ہے اِلَّا لِنَعْلَمَ اَا عِلْمَ ذُهُورِنْ یہ ایک شکال کا جواب ہے شبہ پہلا ہوتا ہے تحلیلیں 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 ہم جان لیں کون مرتض مرتض تحلیلیں 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 لہا ان تحلیلیں ہم جان لیں اللہ کو لیکن جب پیدا ہو گیا دنیا میں آ گیا اس کا ظہور ہو گیا سب علمِ ظہور آ گیا ورنہ اپنے دن کو پہلے کی محصول تھا جہاں بھی اپنے دن کو موجود تھا اللہ اللہ تعالیٰ سے دور گا پھر تحمیلِ قبلہ کیا کیوں معلما کیا معنی علم ظہور ظہور ولا علم بھی آ گیا ظاہر بھی ہو گیا تو یہ علمِ ظہور مراد اصل علم نہیں ورنہ مانا پہلے اللہ جانتا ہی نہیں تھا ملکل ایسا ہی ہے جیسے وہ انجینئر کے بیلڈنگ بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے نقشہ بناتا ہے اب وہ نقشہ بنایا تو اپنے علم میں اس کو آ گیا کہ یہاں بیسل خلا بنے گا یہ اسن بنے گا بہت سے خانہ بنے گا یہ ڈرینگوم بنے گا یہ سنا بنے گا یہ سین بنے گا یہ ستاری تیزیں بنانے سے پہلے ہی اس کے علم میں آگے ہیں نہیں آگے تو بنے کے بعد وہ بھی علم آیا لیکن علمِ ظہور بنے کے بعد جو علم آیا وہ علمِ ظہور آیا اور اصلے علم انجینئر وہ پہلے سے موجود تھا اسی طرح اصلے علم اللہ کو پہلے سے موجود تھا بنے کے بعد بہن سا علم آیا علمِ ظہور یہی پیشان حضرت نے جو میرے آپ کے سامنے دیکھتا ہے بنے کے بعد بہن ورنہ نعوذ باللہ اگر یہ تاویل نہ کرو علمِ ظہور نہ مانو تو ماننا ہی ہوگا اللہ پہلے جاہل تو اللہ کو پتا ہی نہیں تھا کس میں ماننا ہے کس میں نہیں ماننا یہ نہیں بن سکتا کیا آیا علمِ ظہور ورنہ اللہ بہلوں حضور اللہ کو پتا تھا نبی آپ نے بننا ہے آپ کو نبی بننا ہے اللہ کو کہے تھا اللہ کو پتا تھا کہ اللہ تب یہ ہونا ہی ہمارا ان لوگوں میں نہیں ماننا ہے ان لوگوں میں ماننا پہلے بھی تھا لیکن کرنے کے بعد جو علم آیا وہ علمِ ظہور آیا ورنہ اچھے علم تو پہلے بھی تھا کیا جہاں بھی نران نران قرآنِ مجید میں آتا ہوتا ہے یہی جو تاکہ ہم دیکھ لیں کیا مصدب اللہ پہنے ہی جانتے تھے اور شار جنر ملیت سکتا تھے یہ اکتر سکتا تھے ملکہ تو گھو کیوں تہمیلِ قبلہ کی تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون مصدبے کون ایمان لے کر آتا ہے کون خامنہ کہتا ہے کون پتتنا کہتا ہے ہم نے بھیل سے مانگے ایت قبلے کو وہ بھی پت اس کا ظہور بھی ہو جائے اور کون منقلب ہے ممین قلب و حالا آتی بھئی کون کو فر کی طرف لوٹ جاتا ہے جن قلب قبلنا نا پلکتا کون کو فر کی طرف لوٹ جاتا ہے کون منقلب ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے کون مرتض بن جاتا ہے ایتا ہے میں کیوں مرتض بن جاتا ہے شرطن کی دین جب اللہ حکم دے لے ہیں تو اللہ کے حکم میں اگر شک کرنا ہے ہم نے کبھی ہو کبھی ہے تو اللہ کے حکم میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے تو کیوں کو فر آیا شک کی وجہ یہ کبھی ہے کبھی ہے وہ بھی کافر مرتض ہو جاتا ہے علم سفعی بین تو ذہی آ رہے ہیں اس میں تو شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے اللہ کے حکم وہ یہ گمان کرتا ہے شک کرتا ہے کبھی یہ کبھی یہ شک کی آلی جاتا ہے کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں یہ تو خود حیرت میں ہے وہ شک پہ جاتا ہے کبھی یہ کہتے ہیں کبھی یہ نبی کو خود سمائنی آ رہی شکاہ یہ وقت پہ آل جاتا ہے جسی لگے تو مقتب ہو جاتا ہے اللہ کی کہتے ہیں جسی لگے تو خود سمائنی آ رہے ہیں وہ شک پہ آلی جاتا ہے وہ شک پہ آلی جاتا ہے اور کبھی کہتے ہیں تو خود سمائنی آ رہا ہوا گی ایسے ہی جب یہ چہلیلیں کبھلا والا حکم آیا تو دو جماعتیں دو بن گئے ایک وقت میں بن گیا اور دوسرا کیا بن گیا اسی لیے تو ہم نے کیا ساتھ ہی یہ کہا اور مقتبہ پہ کبھی یہی ایک شملہ جواب ہے کہا ہی کہ ان ہے اور ان شرط کے لیے آتا ہے شرط ہے تو جزا چاہیے تم شرط پہ جزا کے آتا ہے نہیں اور جزا ہے نہیں تو پھر آدھو کہہ لگے کہ یہ ان شرط کے لیے نہیں شرط کے لیے نہیں شرط کے لیے جزا ہی نہیں آ رہی تو تو کیا ہے یہ ایک ان انہ ہے ان مقففہ ملن المتقفلہ یہ ساتھیر کے لیے ہے انہ کے مہنے میں ہے پڑھا نا مقففہ ملن المتقفلہ یہ وہ علاقہ کہ اگر یہ انہ کے معنے میں ہے تو تو جس کے لیے تو جسم کریں گے کہنے بھی جس کا اسم محبوب ہے شرط نہیں یہ بے شک کے معنے میں ہے عذر کے معنے میں نہیں یہ ان کیا ہے مخففہ ملن المتقلہ یہ شکیلہ سے ہے انہ کے معنے میں ہے اور انہ کے معنے میں ہے تو پھر اسم خبر چاہیے نہیں چاہیے تو اسم کدھر ہے وہ تو ہے نہیں اگرچہ یہ جو تحویلے کبھلا والا معملا ہے یہ اسمی سے کبھیرہ والا صریف اور یہاں کبھیرہ یہ صرف حضرت کی پچھتت یہ چھوڑی پچھتت نہیں ہے بڑی مشکت ہے اس کو ماننا کیوں کو پروپوڑنڈا بڑا سبترس پہ جی سر حضرت اتنی تکلیت میں دل کے چاہبہ کا کیا حال ہوگا یہ ہے ہم سبترس کی پلیت بڑی مشکت ہے بڑی مشکت ہے چوٹی میں بڑی مشکت ہے کبھی یہ کبھی وہ چوٹی مشکت نہیں تو انہاں اللہ کبیرہ تل اللہ عالم تل مگر وہ دو کبھو اللہ نے ہدایت کی ان سے ان کے ساتھ پچھت ہے ان سے ان کے ساتھ پچھت ہے یہ کس کو جو دیکھتے ہیں سہی پہلے وہ حکم تھا اب یہ حکم آتے ہیں اب یہ حکم آتے ہیں کہ ہمیں یہ آتے ہیں جو بیسل مختلف کو دیکھتے ہیں پہلے کبھو سبا کو دیکھتے ہیں ان سے یہ تو بہت 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 آسان بولی ہے اس کو آسانی سے حضرت کر دیں نہیں کہیں لیکن انہاں اللہ عالم تل کا حضرت ہوا ان کو حضرت میں جلائے دیکھیں ان سے ان کے لئے آسانی ہے کیونکہ ان کی نظر ہے اللہ کی طرف وہ کہہ رہے ہیں آیا کہاں سے ہے اللہ سے یار کی طرف سے آیا ہے اور اللہ قادر ہے لہذا قبول کر لو ان کے لئے مشکل نہیں اور جن کی نظر اللہ کی طرف نہیں نہیں ان کی بیت المقصد کے اوپر اتنے دے گی ان کے لئے پہرے تکلیسیں ہمارے اوپر بھی آتی ہیں اللہ والوں پر بھی آتی ہیں ہمارے لئے بڑے مشکل ہیں اللہ والوں کے لئے تکلیسیں کم ہو جاتی ہیں ان کو اسنی مشروع کریں تو چکہ ہماری نظر بخواب پر جاتا ہے اگر ان کی نظر بخواہر سے نکل کر آئی کہاں پہ ہے یہ تکلیلی سے اُدھر جاتی ہے یار کی طرف سے آئی ہے خوشی خوشی قبول کرنے پہ آئی کہاں سے ان کی نظر اُدھر جاتی ہے اور ہماری نظر کی طرف ہمارے لئے یہ مشکل ہے ہمارے لئے مشکل ہیں یہ ان کی لئے مشکل ان کی نظر ترتفع ہی طرف نظر کے موالری کی طرف اس کی نظر مودی ہے ان کی نظر سيきます ان کی نظر ترتفع ہی طرف، نہیں موالری کی طرف، کرنے والے اور جن کی تولی کی طرف لکبیر بڑی مشکل اپنے کام نہیں ہے مان لکبیر اکن اشاق حسن علی جنہاں پہ ہوئی کبیرہ کسی سے فشکل کی وجہ دیا یہ بڑی مشکل ان کی نظر تولی کی طرف ان کے لئے شاہ اور جن کی مولی کی طرف ان کے لئے شاہ وہ خوشی خوشی دے آئی کی طرف سے لکبیر اللہ علی الذین حض اللہ من ان میں تھے جو حض اللہ ان کی نظر مولی کی طرف وما کان اللہ لیوضیع ایمانکم ای اس کا براہ شامع نبول کے پاتھ ہے شامع نبول کے پاتھ ہے انہوں نے کہا اچھا دولی میرے کے لئے مان لیتے ہیں آپ کی بات اللہ نے بیت البلدس اپنا ختم کرتے تو اگر بیت اللہ سکھنا ہے تو مانا آئیے ہیں کہ بیت البلدس نہیں تھا کیلہ اگر یہی صحیح کیلہ اس کا مطلب کیلہ نہیں تھا جب وہ نہیں کرتے تھا تو خودہ نہیں کرتے کہ نمازیں پڑھنے کیوں وہ نمازیں نہیں ہیں تو سولہ سترہ مہینے نمازیں پڑھ کر وہ نمازیں ہوئی نہیں ہوئی سو مہ کان اللہ لیوزیع ایمانکم جب بیت البلدس کی طرح مہ کان اللہ جب وہ ختم نہیں ہوئی کیونکہ وہ بھی اللہ نے اس پہ حکم کی وجہ سے پڑھی وہ ختم نہیں ہوئی ختم تو دور کی بات ہے بلکہ ان پر سواب ملا کیونکہ وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے پڑھی ہے اللہ نے اس پہ خواب دیا اللہ نے اس کا کیا کیا خواب دیا وہ ضائع میں ہی اس کا اللہ نے کیا کیا خواب دیا کیونکہ اللہ کے حکم کے اوپر آمد کیا لی انا سبب ندول یہ ہوا شان ندول اس آیت کے اتردنے کا سبب کیا ہوا شان ندول کیا ہے شان ندول اچھا یہ ایمان سے مراب یہاں سے ہے حق صلوات کارینا کیا ہے انہیں جازی مانا مراب لے لیا ہے نا کارینا یہ قبلہ ہے پاس چل رہی ہے کس کی قبلے کی تو ایمان کے لیے قبلہ ضروری نہیں ہے آپ لیٹے لیٹے آمن تو بلہ کہہ دے ٹھیک بیٹھے بیٹھے کہہ دے کدھر مہتر پر کہہ دے اس میں کوئی ایمان کے لیے قبلہ ضروری نہیں ہے اس نے مراب کیا ہے اللہ بن ناصر سے نمازے ضائل کی گئے اللہ تو چلیل آگئے کیونکہ اللہ لوگوں کے اوپر بڑے رحم کرنے والے ہیں رعوب بھی ہیں رحیم بھی ہیں بڑے رحم کرنے والے اور رحیم بھی ہیں تو جو رحیم ہو وہ قدر پر اس لیے وہ ضائع نہیں ہے لتا ہے میرے کیا ہے بھی ہیں کبھے ہم